خاص طور پر عورتوں کو حکم دیا کہ عورتیں ہرگز اس طرح کی حرکت نہ کریں وہ مزاق نہ اڑایا کریں اچھا جب یہ حکم دے دیا تھا کہ کسی کا مزاق نہ اڑاؤ یہ ایمان والوں کو حکم دیا تھا مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی عورتوں کو دوبارہ الگ سے حکم دیا گیا ہے اس لئے کہ عورتوں کی یہ فطرت خراب ہے عورتیں عام طور پر یہ حرکت کرتے ہیں اس کو پیدا نہیں کشمیرم گلن کوئی بات کر رہی ہے اس کو بات کرنی نہیں آئے پھر آ کر اسی طرح مزاق میں نقل اتارتے ہیں چلنا نہیں آیا کسی لڑکی کو تو اس کا مزاق کسی کے کپڑے اچھے نہیں تھے اس کا مزاق دعوت کے اندر کسی کا لباس اچھا نہیں تھا اس کا مزاق گھر میں آ کر پھر آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں فلان ایسی تھی فلان ایسی تھی وَلَا نِسَا وَن خَبَرْدَار عورتیں خاص طور پر خیال رکھو وہ ہرگز کسی عورت کا مزاق نہ اڑائیں ممکن ہے کہ جس کا تم مزاق اڑا رہے ہو اس کی اللہ کے نظر میں عزت زیادہ ہے اور تم اللہ کی نظر میں زلیل ہو تم کو کیا پتا کپڑے لگانے سے سوٹ لگانے سے مہندی لگانے سے پرس اٹھانے سے دھوڑی اللہ کی نظر میں عزت بنتی ہے ممکن ہے یہ اللہ سے زیادہ درتی ہو یہ بے نمازی ہے مالدار وہ نمازی ہے یہ جھوٹ بولتی ہے مالدار عورت وہ سج بولتی ہے یہ حرام کھانے والی ہے وہ حلال کھانے والی ہے یہ گناہگار ہے اس کے بال کھلے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں وہ پردے میں رہتی ہے تو اسی کی نظر اللہ کے نظر میں اسی کی عزت زیادہ ہے یہ ایک حکم سمجھ میں آیا